اسلام علیکم سٹوڈنٹس لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر نو کی ریڈنگ کی تھی اور ساتھ میں اس کی مشکل کی تھی آج ہم سبق نمبر دس کی ریڈنگ کریں گے اور ساتھ میں اس کی مشکل کریں گے سبق کا عنوان ہے ابن خلدون کیا نام ہے سبق کا ابن خلدون ایک شخصیت کا نام ہے کون ہے وہ ان کا تعرف پڑھیں گے ابو زید بن محمد بن خلدون کیا کہ بین کہتے ہیں بیٹے کو ابو زید بن محمد بن خلدون کو عام طور سے ابن خلدون کے نام سے پہچانا جاتا ہے ان کا نام کیا ہے ابو زید بن محمد کیا نام ہے ان کا ابو زید بن محمد اور پھر کیا ہے بن خلدون ان کا نام جو ہے وہ کہہ ہے ابو زید ان کو کس نام سے جانا جاتا ہے ابن خلدون کے نام سے پہچانا جاتا ہے ان کے والدین یمنی عرب تھے ٹھیک ہے کون تھے وہ یمنی عرب تھے لیکن وہ انگلس میں آباد ہو گئے تھے کہاں انگلس میں سکوتے انگلس کے بعد وہ تیونس چلے گئے کہاں چلے گے تیونس چلے گے اور وہیں ابن حبون کی پیدائش ستائیس مئی تیرہ سو بتیس کو ہوئی کب ہوئی ستائیس مئی تیرہ سو بتیس کو ہوئی یہی سے انہوں نے اتدائی تعلیم حاصل کی کہ کہاں سے تیونس سے ابھی وہ نوجوان ہی تھے کہ مصری حکمران سلطان کرکو کی ملازمت افتیار کر لی کس کی ملازمت افتیار کی مصری حکمران سلطان کرکو کی ملازمت افتیار کر لی ان کی ملازمت شروع کر دی لیکن ان کے اندر ان کی پیاف بہت زیادہ تھی یعنی کہ وہ مزید علم حاصل کرنا چاہتے تھے چنانچہ آلہ تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے انہوں نے یہ نوکری چھوڑ دی ٹھیک ہے مزید علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے آلہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ ملازمت جو تھی وہ چھوڑ دی اور فیض چلے گئے اس دور میں سیاسی رکابتیں اور شورشیں روج پر تھیں ٹھیک ہے مطلب سیاسی لڑائی جھگڑے اور ہنگامیں جو تھے وہ روج پر تھے جس سے ان کا کیریئر متاثر ہوا ٹھیک ہے تین سال کے لیے انہیں الجزائر کے گاؤں میں پناہ لینا پڑی کہاں الجزائر کے ایک گاؤں میں انہیں پناہ لینے پڑی تین سال کے اس عرصے میں انہوں نے اپنے مشہور کتاب تحریر کی ٹھیک ہے ایک مشہور کتاب انہوں نے لکھی کب لکھی الجزائر میں جب پناہ لی تین سال کے لیے تو اس دوران انہوں نے ایک کتاب تحریر کی اس کا عنوان کیا تھا جسے مقدمہ ابن خلدون کہتے ہیں کتاب کا نام کیا ہے مقدمہ ابن خلدون یہ عالمی تاریخ ہے اور اس کی پہلی جلد نے انہی مورخین یعنی تاریخ لکھنے والے ماہرین امرانیات اور فلسفیوں میں عبدی مقام دلا دیا اس کی پہلی جلد نے انہیں تاریخ لکھنے والوں ماہرین امرانیات اور فلسفیوں میں ہمیشہ رہنے والا مقام جو ہے وہ دلا دیا عبدی مین ہمیشہ قائم رہنے والا یعنی کہ ہمیشہ اس کی وجہ سے اس کتاب کی وجہ سے لوگ جو ہے یا دنیا انہیں ہمیشہ یاد رکھے گی پھر ہے یہ آج تک ان کے اس کام کو اہمیت حاصل ہے ان کی زندگی غیر یقینی کا شکار رہی انہوں نے زندگی کے آخری چوبیس سال مصر میں بسر کیے کہاں بسر کیے آخری چوبیس سال مصر میں بسر کیے یہاں انہیں بہت شہرت اور عزت و احترام ملا انہیں بہت شہرت ملی اور ساتھ میں عزت و احترام ملا لوگوں نے انہیں بہت عزت اور احترام دیا وہ چیف جسٹس مقرر ہوئے کہاں پہ مصر میں چیف جسٹس مقرر ہوئے اور جامعہ اظہر میں لیکچر دینے لگے کہاں پہ جامعہ اظہر میں یہ ایک انیورسٹی کا نام ہے جامعہ اظہر جامعہ اظہر کو کہتے ہیں وہاں پہ لیکچر دینے لگے ان کا سب سے اہم کام فلسفہ تاریخ اور سماجیات سے متعلق ہے اس کے متعلق ہے سب سے اہم کام فلسفہ تاریخ اور سماجیات سے متعلق ہے ان سے پہلے مورخین مورخین تاریخ لکھنے والے سیاست کے حوالے سے تاریخ درج کیا کرتے تھے ٹھیک ہے کس حوالے سے سیاست کے حوالے سے لیکن ابن خلدون نے ماحولیات امرانیات نفسیات اور معاشیات کو تاریخ بیان کرنے کے لیے بنیادی عوامل بنا دیا ٹھیک ہے تاریخ لکھنے کے لیے انہوں نے کون کون سے بنیادی عوامل بنائے ماحولیات امرانیات نفسیات اور معاشیات ٹھیک ہے ان کے کام سے تاریخ لکھنے کی سائنس بدل تبدیل ہو گئی یعنی بدل گئی ٹھیک ہے ان کے کام سے کیا ہوا تاریخ لکھنے کی سائنس جو تھی وہ تبدیل ہو گئی پہلے مورخین جو تھے وہ صرف سیاست کے حوالے سے تاریخ رکم کرتے تھے یعنی تاریخ درج کرتے تھے لیکن پھر وہ ان سارے عوامل کو بھی تاریخ لکھنے کے لیے استعمال کرنے لگے دراصل وہ امرانیات کے بانیوں میں ہیں ٹھیک ہے امرانیات کے بانیوں میں ہیں فلسفی مورخین کی صف میں ابن خلدون نے غیر فانی مقام حاصل کیا ٹھیک ہے فلسفی مورخین جو تھے فلسفہ کے تاریخ لکھنے والے ان کی لسٹ میں کہہ لے کہ ابن خلدون نے کبھی نہ ختم ہونے والا مقام جو ہے وہ حاصل کیا تاریخ کو تشریف اور دلیل کے اپنے نئے اصول کی روشنی میں پیش کیا ٹھیک ہے اور فلسفہ امرانیات کی حیثیت سے اسے ترقی دی اس حیثیت سے اسے ترقی دی فلسفہ امرانیات کی حیثیت سے امرانیات فلسفہ تاریخ اور معاشیات کے بانے کی حیثیت سے ان کی تصنفات امرانیات فلسفہ تاریخ اور معاشیات کے بانے کی حیثیت سے ان کی تصنفات تصنیف یعنی کہ ان کی لکھیوی کتابیں کونسی کتاب ہے کتاب العبار اور التصریف غیر فانی اور حیرت انگیز ہیں غیر فانی اور حیرت انگیز ہیں مطلب کہ حیرت میں مختلع کرنے والی اور ہمیشہ قائم رہنے والی کہہ سکتے ہیں مطلب کہ جس کو سوال نہ ہو اور جو کبھی ختم نہ ہو ٹھیک ہے اور لوگ اسے ہمیشہ یاد رکھیں جب مشہور فاتح امیر تیمور سے ان کی ملاقات ہوئی کس سے امیر تیمور سے ان کی ملاقات ہوئی جس نے دمشق پر حملہ کیا تھا اور جسے شاہر مصر سے صلاح کرنے پڑی تھی تو وہ ابن خلدون کی شخصیت اور خطابت سے بہت متاثر ہوا اس سے متاثر ہوا ابن خلدون کی شخصیت سے اور ان کی خطابت سے بہت متاثر ہوا ابن خلدون کا انتقال چودہ سو چھے میں کاہرہ میں ہوا کہاں کاہرہ میں ہوا چودہ سو چھے میں کاہرہ میں ہوا ٹھیک ہے پھر ہے اس سبق کی ریڈنگ کر لی ہے آپ نے اس کے مشکل الفاظ میں ان کی املاح اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے اور ساتھ میں اس کی مشکل جو ہے وہ حل کرتے ہیں سوالات کے جوابات دیں پہلا سوال ہے ابن خلدون کا اصل نام کیا تھا کیا نام تھا ان کا ابن خلدون کا اصل نام ابو زید بن محمد بن خلدون تھا ٹھیک ہے دوسرا سوال ہے ابن خلدون کا بول کہاں پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے تھے وہ ستائیس مئی تیرہ سو باتیس کو تیونس میں پیدا ہوئے ٹھیک ہے ستائیس مئی تیرہ سو بتیس کو تیونس میں پیدا ہوئے تیسرا سوال ہے ابن خلدون کی مشہور کتاب کا کیا نام ہے ان کی مشہور کتاب کا نام مقدمہ ابن خلدون ہے کیا نام ہے مقدمہ ابن خلدون ہے ابن خلدون کا انتقال کب اور کہاں ہوا کب اور کہاں ہوا تھا ابن خلدون کا انتقال ابن خلدون کا انتقال چودہ سو چھے میں کاہرہ میں ہوا ٹھیک ہے چودہ سو چھے کو کاہرہ میں ہوا انتقال لنگا اس کے بعد جملے بنائیں الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان کے جملے بنانے ہیں عزت اہمیت ملازمت اروج اور مقام ٹھیک ہے عزت ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنی چاہیے ٹھیک ہے ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنی چاہیے پھر ہے اہمیت ہماری زندگی میں پانی کی ایک بہت اہمیت ہے ٹھیک ہے ملازمت وہ فیکٹری میں ملازمت کرتا ہے اروج اپنی تصانیف کی وجہ سے ابن خلدون کو اروج حاصل ہوا ٹھیک ہے مقام ہمارے معاشرے میں استاد کا مقام بہت بلند ہے ٹھیک ہے ان کے علاوہ آپ لوگوں کو جو آسان لگیں آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ باقی مشکل کرتے ہیں خالی جگہ پھر کریں ابن خلدون کے والدین یمنی عرب تھے لیکن وہ ڈیش میں آباد ہو گئے تھے کہاں اندلس میں ٹھیک ہے ابن خلدون نے مصری حکمران سلطان کرکو کی ملازمت اختیار کی کس کی سلطان کرکو ابن خلدون نے آخری عمر ڈیش میں گزاری مصر میں گزاری کہاں گزاری مصر میں ابن خلدون کا سب سے اہم کام فلسفہ تاریخ اور ڈیش سے متعلق ہے کس سے متعلق ہے معاشیات سے متعلق ہے ابن خلدون ڈیش کے بانیوں میں ہیں کس کے بانیوں میں ہیں عمرانیات کے بانیوں میں ہیں ٹھیک ہے پھر ہے دیئے کے الفاظ کے متضاد لکھیں اُلٹ لکھنے ہیں آپ نے شروع آخر اُروج زوال ٹھیک ہے پھر ہے سمندر دریا پہلا آخری دور نزدیک طویل مختصر سکوت الہار ٹھیک ہے مشکل الفاظ کے معنی لکھیں عباد پرونک ٹھیک ہے عباد کا کیا مطلب ہے پرونک پھر ہے رکابت رکابت کہتے ہیں دشمنی کو ٹھیک ہے شورج شورج کہتے ہیں ہنگامے کو ٹھیک ہے فساد کو عبدی ہمیشہ رہنے والا شہرت چرچہ یا مشہور ہونا مورخین تاریخ لکھنے والے ٹھیک ہے مورخین تاریخ لکھنے والے اور دلیل ثبوت ایک دھما پھر دیکھ لیں عباد پرونک رکابت دشمنی شورج ہنگامہ عبدی ہمیشہ رہنے والا شہرت چرچہ یا مشہور ہونا مورخین تاریخ لکھنے والے اور دلیل مین ثبوت ٹھیک ہے اب پھر دروس جواب پر ٹک کا نشان لگائیں ابن خلدون کے والد کون تھے کون تھے وہ ایرانی عرب تھے یمنی عرب تھے یا اراکی عرب تھے وہ یمنی عرب تھے کون تھے یمنی عرب تھے ابن خلدون کب پیدا ہوئے کب پیدا ہوئے تھے تیرہ سو بتیس میں چودہ سو بتیس میں پندرہ سو بتیس میں یا پھر تیرہ سو بتیس میں کب پیدا ہوئے تھے وہ تیرہ سو بتیس میں ٹھیک ہے پھر ہے مصر میں ابن خلدون کس عہدے پر فائز ہوئے کس عہدے پر فائز ہوئے تھے حجیر اعظم کے صدر کے یا چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہوئے تھے ابن خلدون نے کتنے سال الجزائر کے گاؤں میں پناہ دی کتنے سالی تھی دو سال تین سال یا چار سال تین سال پھر ہے دروس اور غلط پیانات کی نشاندہ ہی کریں ابن خلدون کی پیدائش تیونس میں ہوئی جی ہاں ابن خلدون کی پیدائش تیونس میں ہوئی تھی یہ دیکھیں سکوت اندلس کے بعد وہ تیونس چلے گئے اور وہیں ابن خلدون کی پیدائش ہوئی تھی پھر ہے ابن خلدون نے زندگی کے آخری چوبیس سال مصر میں گزارے جی ہاں یہ بھی ٹھیک ہے اس پہ بھی ٹک کا نشان لگا دیں پھر ہے ابن خلدون نے ابتدائی تعلیم اندلس سے حاصل کی تھی جی ہاں یہ بھی ٹک ہے پھر ہے ابن خلدون نے اپنی کتاب مقدمہ ابن خلدون دو سال میں تحریر کی تھی غلط ہے یہ ابن خلدون نے اپنی کتاب جو ہے وہ تین سال میں تحریر کی تھی کتنے سال میں تین سال میں ٹھیک ہے یہ کروس ہے ٹھیک ہے اس کی مشکل کر لی ہے آپ نے اس کی ریڈنگ اور اس کی مشکل سے طریقے سے یاد کرنی ہے اور ساتھ میں آپ نے اس کے ایک تحانی بھی یاد کرنی ہے پانی کا عنوان ہے پیاسا کبھا کیا عنوان ہے پیاسا کبھا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کبھا بہت پیاسا تھا کبھے کا بہت پیاس لگی ہوئی تھی وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر اڑ رہا تھا یعنی وہ پانی تلاش کر رہا تھا لیکن اسے پانی کہیں نہ ملا پانی تلاش کرنے کے باوجود اسے کہیں بھی پانی نہ ملا اڑتے اڑتے کسی باغ میں اسے پانی کا ایک گھڑا نظر آیا اڑتے اڑتے اسے ایک باغ میں پانی کا ایک گھڑا نظر آیا مگر گھڑے میں پانی بہت کم تھا لیکن اس میں پانی بہت کم تھا پانی کی مقدار بہت تھوڑی تھی اس کی چونچ پانی تک نہ پہن سکی آخر کار اسے ایک ترقیب سوجی اس کے ذہن میں ایک ترقیب آئی اس نے پاس پڑی ہوئی کنکریاں گھڑے میں ڈالنی شروع کر دی کیا گیا اس نے پاس پڑے ہوئی کنکر گھڑے میں ڈالنا شروع کر دی جس سے پانی اوپر آ گیا کفے نے جی بھر کر پانی پیا اور اڑ گیا اس نے کیا گیا کنکریاں پانی میں ڈالنی گھڑے میں ڈالنی پانی اوپر آ گیا اس نے پانی پیا اور اڑ گیا نتیجہ کیا ہے اس کا خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں جو محنت کرتے ہیں وہی اس کا صلاح بھی پاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ کہانی بھی ساتھ یاد کرنی ہے سبق کی ریڈنگ املا مشک اور ساتھ میں یہ کہانی اللہ حافظ